اسلام علیکم امید ہے کہ دوستو آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و عمار میں رکھے آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قیم رہے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قیم رہے پاکستان تا قیامت رہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مدھولیں زیادہ سے زیادہ ورڈس اپ گروپ میں اس وی لوگ کو سینڈ کیا کریں ہمیشہ کی طرح اور جو آپ سے رائے مانگی جائے اس کا اظہار ضرور کیا کریں اڈھاک جو جج جستینات ہو رہے ہیں نا اس فیصلے پر پی ٹی آئی اور اس کے ہمی وکیلوں کے جو نیندیں ہیں نا وہ حرام ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی دکانداری بند ہونے جا رہی ہے وکیل اس لیے بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا راستہ بند ہو گیا ہے انہیں لگتا تھا کہ انہی سے کوئی وکیل پہلے کی طرح منتحب کر کے جج بنا دیا جائے گا یہ بھی دیکھو ہوتا ہے نا وکیلوں سے جج آنے ہوتے ہیں تو وکیلوں نے کہا یہ چار بندے جو ہمارے آنے تھے وہ تو زیرو زیرو ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے ڈہاک پر آ رہے ہیں لیکن اب جو ڈیشنل فارمز ہو رہی ہیں کاجی صاحب چاہتے ہیں ججی ستیناتی کا معاملہ شفاف اور بہترین ہونا چاہیے اسی پر اصلاحات ہو رہی ہیں خیر اس لیے کراچی اسلام آباد پشاور اب لہور ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ میں اڈہاک جج سہبان کی تقرری کو مسترد کر دیا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مسترد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اڈہاک جج تو آخری رہیں گے اور پی ٹی آئی کا جب مکو ہے نا وہ ٹھپا جائے گا دیکھیں جی بات بڑی سادھی سی ہے بڑی سادھی سی ہے یہاں پہ آئین اور قانون کو فالو کرنا چاہیے اور اگر آپ آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں اور انہی آئین اور قانون کے مطابق اڈہاک جج لے کے آ رہے ہیں یہ آئین میں اس کی جگہ بنتی ہے اور جو اڈہاک جج لگانے والے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی ایس ایچ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہ پہاتا ہے اچھا بہت سارے لوگوں میں بھی اب جو ایک میں اس دن ایک پروگرام میں تھا ہمارے ساتھ ایک جسٹرس صاحب پروگرام میں بیٹھے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑی لوس بال کروائی کہ اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی اپوزٹ فیصلہ آتا تو عوام میں چار گناہ زیادہ بھنچال آ جاتا مطلب اب بھنچال کی وجہ سے ہائی کوٹس کیونکہ ان کو پتا ہے اس وقت پی ٹی آئی بھنچال لے کر آ رہی ہے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر ان کا راج ہے اجارہ داری قیم ہے وہ جس طرف کی چاہے لہر چلا دے جو چاہے وہ محول بنا دے تو اس کے ڈر سے بہت سارے لوگ تو ویسے ہی حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ ساتھ کھڑے نہ بھی ہو تو خموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی ماں بہن عزت سب کچھ پیارا ہوتا ہے تو یہ جو مرضی ہو لیا ہے جس طرح مرضی کر لیں اڈھاک پر جج لگیں گے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اس کمیٹی میں جس میں نو سے دس آرہ کین ہیں انہوں نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ لگنے ہے کہ نہیں لگنے ہونے ہے کہ نہیں ہونے ہے کس نہیں ہونے ہے کہ دو ججز جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر کمپین چلنے کے بعد اپنے نام باپس لے لی ہے کہ وہ یہ انجام نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ لگیں گے تو اس کے بعد پھر ان کا سوشل میڈیا پر حال کیا ہوگا ان کی فیملی ان کے خاندان بیٹیاں بہو بیٹے کاروبار ہر چیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اب اس ڈر سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی گھر آ جائیں گے لگانے والے تو میرا نہیں خیال وزیر قانون عظم زیر طارد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میری رائے میں اڈھاگ ججز تائینات ہونی چاہیے اور اڈھاگ ججز کی تائیناتی کی اجازت دیتا ہے آئین جو ہے اس کی اجازت ہے جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونی جا رہا ہاں پی ٹی آئی کو کیونکہ سوٹ نہیں کرتا اور اگر یہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تو اب تک آپ کو یہ جو اڈھاگ والے جج ہیں یہ آپ کو چاند سارت چاند سورج تارے زمین پر ہر کچھ لا کے دکھا چکے ہوتے ہیں کہ یہ بہترین کام ہے لیکن کیونکہ ان کو اب سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے اب وہ ذرا اس کے محالفت پہ ہے انہوں نے مکمل طور پر پوزیشن لیتے ہوئے کہا ہے کہ اڈھاگ جیس چیزوں سے نہیں جیڈیشنل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں وزیر قانون نے واضح کر دیا حکومت اور باقی سب بھی ساتھ کھڑے ہیں وزیر قانون نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جیڈیشنل سسٹم کی صلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ یہ جو اڈھاگ والے جج ہیں یہ قاضی فائزہ صاحب نہیں لگا رہے ہیں ان کا ایک ووٹ ہے یہ جیڈیشنل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں تو ذرا یہ بات بھی یہاں پہ کلیر کر لیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب لے کے آ رہے ہیں یا قاضی صاحب کی کسی کا کوئی اور رول نہیں ہے صرف قاضی صاحب نے لگانے ہے تو یہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں پارلی میٹ میں محسوس نشستوں پر حلف نیلے والے ممبران نے ذاتی طور پر عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا اب یہ ممبران الہدہ الہدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن ڈائر کریں گے جس میں ممبران اپنا موقف اپنائے اور ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا ہے ان ممبران نے ریٹ پٹیشن کی مندرجات پر مشاورت مکمل کر لیا ہے انہوں نے ان کو کوٹ پٹیشن ڈائر کرنے کا حکم سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے بظاہر ممبران ذاتی طور پر ریٹ دائر کریں گے لیکن پارٹیوں کی در پردہ حمایت حاصل ہوگی یہ ریٹ پٹیشن آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے جب ایک رکن پٹیشن فائل کرے گا بھیانیاں بھی بنایا جائے گا تو پھر ججوں کو پتا چلے گا کہ وہ فیصلہ غلط دے بیٹھے ہیں یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیر ہوں گی ڈیفینیٹ ہوں گی اور ہونی بھی ہیں یہ معافیاں جو ہیں وہ ایسے نہیں مانگی جاتی کبھی آپ نواز شریف کیس میں معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دوزہ سولہ سترہ میں ہم سے معافی غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دیں ہیں جی لانے والے اور معافیاں دینے والے کبھی آپ بھٹو والے کیس میں معافی مانگ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی آپ ہونے والا کام تو ہونے ہی تھا تو جو ویڈیو کے ڈر اور خوف سے ارشد ملک صاحب نے نواز شاہد کا خیفصلہ دیا تھا اس ڈر اور خوف کو نہ رکھتے فیصلہ وہی دیتے جو حقیقت تھی تو پھر ویڈیو تو پھر بھی آنی تھی اور فیصلہ دینے کے باوجود وہ ویڈیو آئی تو بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی ایسا فیصلہ دیتے تھے تو کم اپنی آخرت سوار لیتے تو آج کے ججوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ حق ساج پر کھڑے رہیں آپ کسی کی محبت میں گالیوں کے ڈر سے فیملی کے سکینڈلز کی ڈر سے فیملی کسی محبت کے ڈر سے یا جو بھی ہے جس طرح بھی اس کو کہہ دیا جائے اس پہ نہ رہیں حق پہ رہیں اور حق پر بات کریں فیصلہ دیں باقی خدا کی ذات آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ حق والی سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں گے عدلیہ میں نوکی مثالیں قائم ہو رہی ہیں جج حد سے نکر فر فیصلے دے رہے ہیں اور عمرانی سہولتکاری کی عالی مثالیں قائم ہو رہی ہیں کی جا رہی ہیں عمران خان کا وکیل شایب شہین عدالت میں جاتا اور کہتا ہے کہ عمران خان سے اپنی مرضی کی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی عمران خان کے وکلا سے ملاقاتوں کے لئے درمیان میں کھیشے کی بڑی دیوار کھڑی کر دی گیا ہے کوئی دستی وزاعت نہیں لے سکتے اور اونچا بولنا پڑتا ہے ہائے صدقے جاں وہاں لڑلہ لڑلہ دیوار کھڑی کرتی ہے پرچیاں لے لے کے جاندگیاں تھا جن پہ پھر انٹرنیشنل جو میکزین انٹرنیشنل جو پیپر جو آرٹیکل چھپتے تھے جو پرچیاں لکھ لکھ کے آتے تھے اس کا بھی انتظام کر لیا گیا کہ اب پرچیاں نہیں دی جائیں گی اور کانوں میں ایسی باتیں کر کے دوسرے ٹی وی چینل پر انٹرویو ان حوالے سے نہیں چلایا جائے گا جو سوال لکھ کے دیے جائیں گے اور خان صاحب ان کے جواب لکھ کر دیں گے اور پھر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ڈالروں کے بھوکے لوگ جو ہیں ان کو وہ دے کر تو ایک انٹرویو ٹائپ چلایا جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے تو جو رستے والی دیوار ہے شیشے کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ کہنے کے لیے انچی بولنا پڑے گا تاکہ پورا عمل نہ سنیں خان صاحب کہندے کی پہنے عمران خان اچھا جی جج صاحب فوری طور پر جس بات میں آگر کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں آئندہ ملاقاتوں میں ایسی رکاوٹ کھڑی کی گئی تو توہین عدالت نوٹس جاری کرے گا اور یہ انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے دیکھیں اندازہ کریں ذرا جج صاحب کو وہ نظر نہیں آرہا جو وہ انٹرویو انٹرنیشنل پر چلا وہ میکزین پر لکھے ہوئے آرٹیکل نظر نہیں آرہا جج صاحب کو وہ سب چیزیں کیے وہ نظر نہیں آرہی ان کو نظر آرہا ہے تو اپنا دیا ہوا ایک جسے آپ حکم جس پر عمل درامند نہ ہوا تو تو عدالت کی توہین ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا عدالت کی توہین وہ نہیں ہے جب عدالت میں آ کر گاڑی میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو گالیاں نکال کے جائیں جب وہ دیبا کیا نام تھا وہ جج خاتون کا کہ تمہاری ایسی کی تیسی وہ عدالت کو نظر نہیں آتی جی عدالت کو چوری افتحار تو جب مونچوں سے پکڑ کے باہر لا کے کھینچوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا عدالت کو نظر آتا ہے تو صرف لڑنے کی محبت نظر آتی اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اندازہ کریں کہ آج تک کسی مجرم کو ایسی سوکتے فرام نہیں کی گی جج الٹا ریاست کو ہی تو ہی نے عدالت کے نوٹس جاری کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں پر یہ تو اب خیر ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن سرپرائز دے سکتا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت قومی اور صوبائی سملیوں میں محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری ہے اچھا یہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری ہے انڈی پینڈنڈ ادارہ ہے اور اس انڈی پینڈنڈ ادارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ انڈی پینڈنڈ جو ادارہ ہے وہ کچھ بھی اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرے گا اور اپنے فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں ان کے لیے وہ آخری حد تک جائے گا اگر سپریم کورٹ اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہے اور وہ کسی بھی حد تک نکل جاتی ہے کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے تو جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے فیصلہ کرنا ہی جن کا حق ہے تو وہ بھی تو اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی ہر حد تک جائیں گے تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو بڑا سرپرائز مل جائے پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں عمران خان کئی بار اس کا اظہار کر چکا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے خطرے میں عمران خان کی ہمیشہ نظر ایٹمی اساسوں پر ہی ہے ہمیشہ ان کی بات کرتا ہے اب اس کے حمایتی بھی وہی بات کر رہے ہیں کل ٹرمپ کے نائب صدر جے ڈی ماس نے تقریر کی اس میں اس نے اسلامی ایٹم طاقت کے خاتمے کا ذکر کیا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ عمران خان کے کیا عزائم ہیں کیونکہ امریکہ میں پی ٹی آئی خود ٹرمپ کے انتہا بھی مہم چلا رہی ہے دعوے کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی عمران خان رہا بھی ہوگا اور وزیراعظم بنے گا جب وزیراعظم بنے گا تب کیا کرے گا اس کا ٹرمپ کے نائب صدر نے کل ہی آپ کے سامنے کھول دیا انہوں نے کہا جے کہ اسلامی ایٹامک پاور ظاہر ایک ہی ملک اسلامی ہے جس کے پاس یہ ایٹامک پاور ہے وہ اس کو ختم کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ یہ خطرے میں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ایٹامک کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے تو کیا ارادے ہوں گے اور اگر ٹرمپ جیتا ہے تو پھر عمران خان کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی اور پھر عمران خان کو ویسے تو یہ ایک ازاد ملک ہے پاکستان یہاں پھر ٹرمپ جیت بھی جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ آکے عمران خان کو وہ پہلا دورہ جو ہے پاکستان کا اعلان کرے گا اور اس کا جہاز جو ہے وہ اسلامباد لینڈ کرے گا تو وہ سرکاری مہمان ہونے کے بجائے پی ٹی آئی کا مہمان ہوگا اور وہاں سے سیدھا ڈیالہ جائے گا اور خان صاحب کا ہاتھ پکڑے گا اور روتے ہوئے خان صاحب کو بشرا بی بی کو جہاز میں بٹھائے گا اور واپس امریکہ لے جائے گا کیونکہ یہاں پر اس کو پتا ہے کہ میرے دوست کی زندگی خطر ہے میں ایسا تو کچھ ہونے نہیں والا ہے لیکن یو تھی ایسا سوچ رہے ہیں اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو سوچنے دیں میرے اور آپ ان کے ہمیں اس بات پر کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا سوک رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہڈھاگ پر جھج لگائے جا رہے ہیں لگ پائیں گے اور جو اس سے جو کہا جا رہا ہے کہ جو تداد کیسوں کی بہت زیادہ ہے فرق پڑے گا اور پھر کیا پی ٹی آئی کے لیے جو ایک بہت یہ دیکھیں نا آؤٹ آف وے جا کر کر کریز سے باہر نکل کر آدھی پیچھ پر آ کر آئین اور قانون کو پھارتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو رکا جا سکے گا اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ زیادہ ورڈس اپ گروپوں میں سینڈ کریں بہت شکریہ خدافیز